ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ہم نے ورڈ پریس کے اندر منیوز کو یوز کرنا ہے اور کون کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم منیوز میں لگا سکتے ہیں یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہوئیں گے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو خوش کر سکیں کلائنٹ کو خوش کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ والی چیزیں جو سب سے پہلے آنے والے ہر ویسٹر کو نظر آتی ہیں وہ آج ہم نے اس ویڈیو میں کرنی ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پہ آپ ہر چیز فری میں لرن کر سکتے ہیں اور لیٹس بی بیک سو گائز یہ اس وقت میں اپنے سکرین پر آ چکا ہوں میری سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ تھیمز نظر آ رہے ہیں اس منیوز کی جب بھی آپ نے پٹیکٹس کرنی تو اس سے پہلے آپ کو تھیم چینج کرنا ہے تو گائز آپ نے جب ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے دن آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اس کے اندر جا کر آپ نے صرف یہ لکھ دینا ہے اے ایس ٹی آر ای ٹھیک ہو گئے یہ ہمارے پاس ایک تھیم ہوتا ہے جو کہ بہت پاپولر تھیم ہے اور اس کو سمپل یہاں سے ایکٹیویٹ کر لینا میرا پہلا ہی ایکٹیویٹ ہے تو یہاں پہ لفظ آ رہا ہے ایکٹیویٹیڈ سو گائز جب آپ اس کو انسٹال کر لیں دینا آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر جانا اور یہاں پر جا کر آپ نے وزٹ سائٹ کرنی ہے جب آپ اپنی سائٹ وزٹ کریں گے دن آپ کو بہت ہی پیاری لکھ نظر آنے والی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پیجز بغیرہ ہیں ان کو ہم منیوز بولتے ہیں اب میں آپ کو سیٹنگ کرنا سکھاؤں گا کس طرح سے آپ نے منیوز کو سیٹ کرنا ہے کس طرح سے ہم اس میں یو آرل یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس میں پیجز یوز کریں گے اور کیا کیا سین ہوتا ہے وہ ابھی ہم سارا دیکھنے والے ہیں سو گائز آپ یہ دیکھیں کتنی پیاری لک این فیل نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ریسنٹ پوسٹ ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں دن ہمارے پاس ایک اور پوسٹ آ جائے گی سو گائز اس طرح سے یہ ہمارا بہت ہی پیارا ہو گیا اور پروفیشنل بھی نظر آ رہا ہے چلیں اب ہم پریکٹس کرتے ہیں منیوز کی سو منیوز کی پریکٹس کرنے کے لئے سب سے پہلے ادھر جاتے ہیں اور تین چار پیج نئے ایڈ کر لیتے ہیں سو گائز پیج ایڈ کرنے کے لئے آپ کو پتا یہاں پر ایڈ نیو کرتے ہوتے ہیں ایڈ نیو کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے تو اس کا عام نام لکھ دیتے ہیں ہوم لکھتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ذرا پروفیشنل بنانا ہے سو یہ ہمارے پاس ہوم ہو گیا یہ بنانے کے بعد ہمیں ایک دو اور بھی بنائیں گے اور دو بنانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ لکھنا ہے ابوٹ می چونکہ میں ویب ڈیویلپر ہوں تو ہم اس کے مطلق بھی تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں نہیں یہ اسی میں دوبارہ ہو جائے گا ہم نے پیچھے جانا ہے اس کو لیو کر دینا ہے اور لیو کرنے کے بعد ہم نے ایڈا نیو پیج دوبارہ کر دینا ہے تو ایڈا نیو پیج کرنے کے بعد ہم اس کے لئے لکھتے ہیں کہ آباؤٹ می یہ تین سے چار پیجز میں اس لئے بنوارا ہوں تاکہ ہم ان کو جب منیوز میں یوز کریں گے دین ہمارے پاس ایک پروفیشنل لکھ نظر آنی چاہیے یہ بھی مارا پیج ہو گیا اس کے بعد ہم دوبارہ واپس جائیں گے ایڈا نیو پہ کلک کریں گے اور ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں ویب ڈیویلپن ہوں تو ہم یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بھی پبلش کر دیتے ہیں ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں وہ ایڈ کرنے کے لئے ہم بیک جائیں گے دوبارہ اور یہاں سے ایک اور ایڈ کر لیں گے ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں اس کو گائز ہم کرتے ہیں سیو ایک پیج لاز پہ اور میں نے بنانا ہے وہ پیج کے آئے کہ ویب سیروسیز ویب سیروسیز کے اندر آپ کو پتا ہے ویب ڈیویلپنٹ آ جاتی ہیں اور بھی کافی چیزیں آتی ہیں فار ایکزمپل آپ کی فرنٹ اینڈ آتا ہے بیک اینڈ آتا ہے تو ہم دو تین پیجز یہ بھی بنا لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو جب سب مینیوز کرواؤں گا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ سب مینیوز کس طرح سے بناتے ہیں تو آپ کی ایک اور پریکٹس بھی ہو جائے گی سو ہم جلدی سے تین پیج اور ایڈ کر لیتے ہیں اس کا نام رکھتا ہوں ویب ڈیویلپمنٹ اس کو کر دیتے ہیں پبلش اس کے علاوہ ہم ایک اور پیج بنائیں گے اس کا نام ہم رکھیں گے فرنٹ اینڈ اور ایک لاسٹ پر بنائیں گے بیک اینڈ اور لاسٹ والا مارا ہو جائے گا بیک اینڈ اور رائٹ گائز ہمارے پیجز ریڈی ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم ان کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ نیچے ہمارے پاس کتنا پیارا ورڈ پریس کا ایک فوٹر بھی بنا ہوا ہے اس کو ہم دیکھیں یہ ہم چینج کر سکتے ہیں پاورڈ بائی یہاں پہ ہم اپنے کلائنٹ کا نام لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کاپی رائٹ بائی یہاں پہ آپ کا نیم آ جائے گا جو کہ ہماری ویب سائٹ کا نیم ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ آتا ہوتا ہے یہ چیزیں میں آپ کو بعد میں لائف سیشنز میں بھی سمجھا دوں گا آرائٹ گائز یہ ہمارا سیو ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ ریفریش کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے پیجز آگئے ہیں سو بارے پاس about me ہے back end ہے dummy page ہے dummy page کے میں ضرورت نہیں ہے بہرحال ہم اس کو ایسے رکھ لیتے ہیں home page ہے my services ہیں my testimonials ہیں اور یہ ہمارے پاس چار پانچ پیجز آگئے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ appearances پہ جانا ہے اور یہاں پہ جانا ہے ہم نے menus کے اندر اب ہم ان کی setting کریں گے like a professional guy اب ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ایک professional بندہ کام کر رہا ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ create a menu کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ اس menu کے نام دے دیں گے اور ہم اس کا نام رکھتے ہیں zia menu آپ جو چاہیں اس کا نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سو گائز اس کا مطلب کیا ہے اگر گائز آپ اس کو check کر دیتے ہیں then کیا ہوگا کہ آپ نے جب بھی ایک page new add کیا تو وہ اس کے ساتھ add ہو جائے گا سو گائز میں اس کو بھی check کر رہا ہوں کیونکہ مجھے pages جو میں نے develop کرنے میں نے ان کو دکھانا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کو ان کو نہیں بھی دکھا سکتے سو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو menu ہے primary menu بھی نظر آئے primary menu وہ جو اوپر نظر آیا تھا یہ والا اس کے علاوہ بھی یہ والا جو ہے ہمارا primary menu ہے اس کے علاوہ بھی اگر کہیں پہ menus لگے ہیں تو وہاں پہ بھی نظر آئے ہیں photo میں بھی آئے ہیں اس کے علاوہ بعد ہمارے secondary menu میں بھی نظر آئے ہیں log in میں بھی یہ نظر آئے ہیں یہ client آپ کو requirement دے گا آپ نے اس کو fulfill کرنا ہے میں simply آپ کو سارا concept سمجھا دوں گا سو create menu ہو گیا create menu کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہو گیا یہاں پہ اب وہ کہتا ہے کہ جی اب کیا کیا چیز چاہیے اس کو ہم نے save کر دینا ہے یہ ہمارا save ہو جائے گا save کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر pages add کرنے ہیں سو page add کرنے کے لئے سب سے پہلے کون سا کرنا ہے جی home page اس کو ہم کر دیں گے add to menu یہ دیکھیں add to menu یہاں پہ آ گیا اس کے بعد میں لکھتا ہوں about me تاکہ لوگ میرے بارے میں جانیں یہ about me آ جائے گا ادھر یہ دیکھیں اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سارے ہی ادھر call کر لیتے ہیں سو بعد میں ہم نے ان کو change کر لیں گے جس طرح سے ہم نے کرنا ہوا سو میں نے یہاں پہ select all کر لی ہے add to menu کر دیا آپ یہ دیکھیں گے یہ سارے یہاں پہ آ جائیں گے اب guys ان کو ایک دفعہ ہمیں save کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری website کیسی look کر رہی ہے سو یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں refresh refresh کرنے کے بعد یہ سارے menus یہاں پہ آ گئے ہیں but یہ دیکھیں کتنا اگلی look ہو گیا ہے یہ وہ look ہے جو ہمیں نہیں چاہیے اب ہم نے ان کو adjust کرنا ہے تو آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ adjust کس طرح سے کریں گے سو adjust کرنے کے لئے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو home page ہے نا home page کے نیچے میں لگا دیتا ہوں about me سو تھوڑا سا آپ نے draw and drop کرنا ہے اس کو کر دیتا ہوں save یہ جب guys save ہو جائے گا then آپ دیکھئے گا کہ یہ تھوڑا سا professional ہو جائے گا اتنا بھی professional نہیں ہوگا ابھی سو یہ دیکھیں home کے نیچے about me آ گیا یہ اس کا ایک sub menu بنے گیا اب about me کے نیچے میں my testimonial یا کوئی اور page لگاتا ہوں then آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا سا اور پیارا نظر آنا شروع ہو جائے گا so guys میں اب کیا کرتا ہوں یہاں پہ نیچے جاتا ہوں اور یہاں پہ میں ڈونڈتا ہوں my testimonials اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ اس کے نیچے لگاؤں گا آپ hierarchy چیک کریں home page پڑا ہے اس کا یہ child بن گیا یہ اس کا child بن گیا اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے بھی child بنا سکتے ہیں for example اگر میرے پاس 10 clients ہیں تو ہر client کا اپنا اپنا ایک علیہ دا علیہ دا میں چاہتا ہوں میں page بناوں تو میں my testimonial کے نیچے نیچے ہر ایک ایک بندے کا لگا سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو so اس کو میں save کر دیتا ہوں save کرنے کے بعد میں اس کو refresh کروں گا refresh کرنے کے بعد آپ look دیکھئے گا کہ کتنی پیاری نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں home home میں جا کے سارا کچھ اپنے بارے میں بتا دیا about me میں بتا دیا کہ میرے پاس skills کی ہیں اس کے بعد clients دکھا دیئے اس کے بعد آپ کے جو بندہ آپ کو visit کر رہا ہے آپ کا potential client ہے جو بھی ہے اس کو پتہ جلے گا کہ یہ بندہ واقعی ہی professional ہے guys اس کے بعد ہم جلتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جانے کے بعد اس کو تھوڑا سا اور set کرتے ہیں so web development میں اوپر لے آتا ہوں یہاں پہ اور اس کا ایک ہوتا ہے part back end اس کا ایک part ہوتا ہے front end اور یہ جو my services ہیں ان کو میں لے کے جاؤں گا یہاں پہ about me کے نیچے وہ اس لئے لے کے جاؤں گا کہ اگر کسی بندے نے میری services کے بارے میں جاننا ہے کہ میں web developer ہوں mobile application developer ہوں artificial intelligence میں کام کرتا ہوں تو وہ سارا about me کے نیچے جا کے جان لے گا اب یہ جو guys نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کے اب کوئی logic نہیں بنتی تو ہم نے اس کو کرنا ہے delete delete کرنے کے لئے کریں گے remove تو یہ یہاں سے چلا گیا اب ہمارے پاس پہلے home ہو چکا ہے اب ہمیں اس home کی بھی ضرورت نہیں تو کیا کریں گا ہم home کو بھی remove کر دیں گے اس طرح یہ جو zia geek learn for free ہے اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ذرا اوپر لے جائیں گے home page کے نیچے home page صاحب کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو کرتے ہیں یہاں سے remove اور یہ sample page جو ہے اس کے بھی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو بھی remove کر دیتے ہیں so guys اس کو ہم کرتے ہیں اب save اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے website کیسی نظر آ رہی ہے so یہاں پہ کرتے ہیں refresh اور اب دیکھیں website نظر آ رہی ہے جس طرح اس کو نظر آنا چاہیے جس طرح ایک professional بندے چیز create کرتے ہیں so about me میں اگر ہم نے کچھ لکھا ہوتا تو وہ بھی یہاں پہ آ جاتا ہوں یہ جتنی بھی میں نے چیزیں ایڈ کیتے ہیں وہ آ گئی یہ میں نے پہلے آپ کو کروایا ہوا ہے آپ series کو پورا follow کیجئے گا تھا کہ آپ کو صحیح سے سمجھ آئے اور یہ دیکھیں development میں دو چیزیں ہوتی ہیں back end ہوتا ہے front end ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے نیچے آ گیا اب میں جو بھی چیز اس میں ایڈ کروں گا وہ ایک ہمارا professional چیز بن جائے گی اس طرح سے یہ آپ blog بھی بنا سکتے ہیں اپنی personal website بھی بنا سکتے ہیں menus کو use کرتے ہوئے guys یہ تو تھے کہ ہم نے کس طرح سے menus کے اندر ہم نے utilize کرنا ہے pages کو اب menus کے اندر categories کو بھی ہم use کر سکتے ہیں اس کی ایک آدھی example میں بھی آپ کو کروا دیتا ہوں so guys اب categories add کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو pages open ہوا ہوا تھا اس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ categories میں جانا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے پاس دو categories ہیں یہ uncategorize کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو guys میں اس وقت صرف اپنا upwork والی category ہے اس کو add کرنا چاہ رہا ہوں menu کے اندر so guys یہ دیکھئے گا آپ کی upwork والی category ہے وہ add ہو چکی ہے اگر ہم اس کو save کرتے ہیں then یہ last پہ نظر آئے گا جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ ہم نے وہ جب چیک کر دیا جو بھی چیز نہیں add کریں گے وہ last پہ نظر آئے گی اب یہ دیکھئے گا یہ بالکل right hand side پہ نظر آئے گا اس جگہ پہ web development کے بعد so refresh کرتے ہیں ہم اس کے location بھی change کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو سکھایا ہوگا ہے اگر ہم اب اس کے اوپر click کریں گے تو جو ہم نے upwork کی category میں چیز add کی تھی وہ دیکھیں یہاں پہ آ گئی ہے جس طرح سے یہ ہمارا ایک series چال رہی ہے جس سے الحمدللہ 3 سے 4 لڑکوں کو orders بھی مل گئے ہیں تو آپ کا یہ جو upwork کا ہے category وہ بھی نظر آگئی guys اس کے بعد ایک کام اور کرنا ہے میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ اب pages کا بھی میں نے آپ کو سکھا دیا کس طرح سے add کرنے ہیں categories بھی سکھا دیں اب ایک آدھی post add کرتے ہیں سو یہ جو ہے نا سر عشام سرور صاحب والی ہم اس کو add to menu کرتے ہیں اور اس کو میں بالکل top کے اوپر دکھاتا ہوں home سے بھی پہلے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھ آ جائے کہ ہم نے ان کی location کس طرح سے change کرنے تو یہ guys دیکھیں میں نے اس کو ایسا 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 drag and drop کی ہے یہاں پہ یہ میں نے place کر دیا اور اب میں آپ کو ایک اور چیز سکھا دوں کہ میں اس کا نام بھی change کر سکتا ہوں تو یہاں پہ ہم اس کا نام کار دیتے ہیں sirs student یہ میں آپ کو اس لئے کروا رہا ہوں کہ کوئی بھی category کا نام اگر ادھر کچھ اور ہے نا تو آپ نے کچھ اور رکھنا ہے according to client تو آپ اس کو change کر سکتے ہیں so guys یہ ہمارے پاس ایک save ہو چکا اب ہم نے ادھر simply click کرنا ہے save menu کے اوپر ایسے یہ جب save ہو جائے گا then ہم نے جانا ادھر دوبارہ اس کے کرنا ہے ایک دفعہ refresh اور آپ دیکھیں گے sirs student ادھر آ گیا ہے تو guys آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلی چیز ایڈ ہوئی ہے یہ ہمارے پاس post ہے تو اب میں نے آپ کو سکھا دیا کہ کس طرح سے post ایڈ کرنی ہے menus میں کس طرح سے pages ایڈ کرنے ہے menus میں کس طرح سے آپ نے categories کو ایڈ کرنا ہے menus میں اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ کس طرح سے external link کو use کرنا ہے آپ نے اپنی website میں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میں اپنی website open کرتا ہوں ziyageek.com اس کا میں url جو ہے وہ copy کر لیتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چمت کار بھی so guys یہاں پہ ہمارا آ جائے گا link یہ ہمارا link آ گیا اور یہاں پہ لکھتا ہوں visit me اور اس کو میں کر دیتا ہوں add to menu اور اس کو بھی میں سب سے اوپر لے جاتا ہوں top پہ تاکہ جو بھی customer آئے اگر اس نے میری website دیکھنی ہے اگر میں یہ آپ کو code بھی دیتا ہوں تو وہ میری website پہ پہنچ جائے so یہ visit me ہو گیا اس کو ہم کر دیتے ہیں save save کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے website پہ یہاں پہ کرنا ہے refresh refresh کرنے کے بعد visit me ادھر آ گیا اس کے اگر میں اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ میری website open ہو جائیں گی اب میں یہاں سے back چلا جاتا ہوں تو یہ جو ہماری website under development ہے یہ دوبارہ چل جائے گی تو guys اب میں اس کو recap کرتا ہوں آپ نے اس کی practice کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے new theme install کرنا ہے alright guys theme کس طرح سے install کرنا ہے میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیا اس کے بعد guys آپ نے کیا کرنا ہے چار طرح کے links چار طرح کی چیزیں آپ کی menus میں ایڈ ہوتی ہیں سب کی practice کرنی ہے سب سے پہلے pages develop کرنے ہیں logical order میں آپ نے pages ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد جو میں نے آپ کو categories کروائی تھی آپ نے categories ایڈ کرنی ہے categories ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو links ہیں external links جس طرح سے میں نے ابھی اپنی website کا link یہاں پہ لگایا آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے اور last پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے post وغیرہ کی ہوگی ایک آدھی post ایڈ کا دینی ہے اب اس میں میں نے آپ کو یہ بھی سکھایا کہ ایک menu کا سب menu کس طرح سے بنتا ہے اور ایک menu کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کس طرح سے لے کے جایا جا سکتا ہے اور at the end میں نے آپ کو یہ بھی سکھا دیا کہ کس طرح سے menu کو remove کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو edit کرنا ہے امید ہے guys آج کی class آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سب practice کیجئے گا practice کرنے کے بعد hash zia geek یہ جو keyword آئی ہے اپنے youtube پہ لکھنا ہے اسی ویڈیو کو comment section میں اور guys میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو میں جس میں ہم ورڈ پریس کو next level پہ لے جائیں گے چینل کو subscribe کرنا مات بولیے گا میں ہوں آپ سب کا zia geek zia geek signing off take care